بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دوستو آج میں گفتگو کروں گا کہ تیرہ اگست بروز منگل پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے سیاروں کی روشنی میں ناظرین منگل مریخ فوج کی پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت ہے نمبر نو جس کا تعلق سیارہ مریخ سے ہے اور نو نمبر سیارہ مریخ سے منصوب ہے علم نجوم سے معمولی واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ منگل کا دن سیارہ مریخ سے منصوب ہے اور مریخ سے افاج پاکستان منصوب ہے دنیا میں دو سو انیس ملک ستاون اسلامی ملکوں میں کہیں بھی کسی بھی حلال چیز پر بندش نہیں ہے دنیا بھر میں زیبہ خانے قربانی کے لیے منگل کو ماں سوائے پاکستان کے کھلے رہتے ہیں جب پاکستان میں بند رہتے ہیں جس کے بد اثرات ذائچہ پاکستان کے تحت پوری پاکستانی قوم پر اور خصوصاً افواج پاکستان پر پڑ رہے ہیں افواج کو ملکی دفاع کے علاوہ بین الاقوامی سیاسی انتظامی ناگہانی اضافی ذمہ داریوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے جبکہ دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حلال شہے پر یعنی قربانی کی کسی بھی چیز پر کسی بھی دن کوئی بندش نہیں ہے پاکستان میں فوجی حکمرانوں کی اضافی ذمہ داریوں کی جو تواریخ ہیں آئیے اس پہ ذرا نظر دڑاتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب پہلا ماشاءاللہ لگا ایوب خانسہ اپنے لگایا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون ناظرین اس دن منگل کا روز تھا اس کے بعد جب دوسری دفعہ ماشاءاللہ لگا جو کہ یعیہ خانسہ اپنے لگایا پچیس مارچ انیس سو انہتھر یہ بھی بروز منگل کا دن تھا تیسرا سیول ماشاءاللہ ظلفکار علی بھٹو نے لگایا اکیس دسمبر انیس سو اکتھر بروز منگل چوتھا ماشاءاللہ جنرل زیاءالحق نے لگایا پانچ جلائی انیس سو ستتر بروز منگل فوجی حکومت جنرل مشرف صاحب نے جب ٹیک آور کیا پارہ اکتوبر انیس سو نینانوے میں اس دن بھی منگل کا روز تھا ناظرین دوہزار انیس کی ابتدا یکم جنوری بروز منگل سے ہوئی سیارہ مریخ آسمانی افواج کے کمانڈر انچیف کا سیارہ ہے پاکستان میں اس کی مثال ہمارے پاک فوج کے سبا سالار سے ہے دوہزار انیس اسکری لحاظ سے ایک اہم سال ہے اس سبب ماج دوہزار انیس میں پاک بھارت کشیدگی اروج پر تھی اور یہ کشیدگی سرد جنگ کی صورت میں اب بھی جاری ہے زائچہ پاکستان جو کہ پندرہ اگس انیس سو سنتالیس پاکستان کا سیارہ مریخ جبکہ مریخ کا تعلق گوشتے ہیں اور یہ دن منصوب ہے منگل سے کیا ہی اچھا ہو اگر حکومت منگل کو ملک کے تمام زبے خانے کھول دے اور کسی دن ناغہ نہ رکھے بلکہ ناغہ بلکل ختم کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ منگل کو خون بہتر رہے اور گوشت بھی استعمال میں آئے جس کے نتیجے میں سیاروں کی نحس شعوں سے پاکستان اور عوام محفوظ رہیں یہ روز روز کے خوف کا ختمہ ہو سیاسی نجوم میں ساتھوہ گھر وزیر آزم پاکستان سے منصوب ہے زائچہ چودہ پندرہ آگست انیس سو تنتالیس لاہور رات بارہ بچ کر ایک منٹ پر جب ہم بناتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مالک بھی سیارہ مریخ ہے اور سیارہ کمر کا تعلق عوام سے ہے اس سیارے کی زائچے میں کیفیت ایسی ہے کہ اس نے مریخ کے نحس اثرات میں اضافہ کیا اسی سبب وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو ہوں یا بینظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف جیسے ہیوی منڈیٹ وزیر آزم ہر وزیر آزم منگل یعنی فوج سے زخم خردہ ملے گا جنرل محمد زیال حق سمید اٹھارہ ساتھیوں کا تیارے کے حادثے میں جان بہا حق ہونا جس کا مفرد اور فوج کا تعلق بھی مریخ سے ہے بینظیر حکومت کا دو بار تنزل اور دونوں بار زلت آمیز زوال کا شکار ہونا خصوصاً منگل کے دن منگل کا تعلق مریخ سے ہے نواز حکومت کا دونوں بار فوج کی مداخلت سے معذول ہونا اور نشان عبرت بنانے کی کوشش خصوصاً منگل کے دن منگل اور فوج کا تعلق مریخ سے ہے منگل کو زبعہ پر پندش کے نحوست ملک کو جنگل بنا رہی ہے اور قانون بھی جنگل والے لاغو ہوتے رہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی خدمت میں میرے والد صاحب نے ذاتی طور سے یہ گزارش کی مگر وہ صرف مسکرا دیئے میری برسہ برس سے روحانی اور اسکرالوجیکل تحقیق ہے جو آپ کے آنے سے تھوڑی جنر پہلے میں نے جناب پرویزرشید صاحب کی خدمت میں تحریری طور پر لکھے دیا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو منگل کے دن آتی ہے ابھی جو پشاور کا ثانیہ ہوا ہے یہ بھی منگل کے دن ہوا ہے اور جتنی اب تک حکومتیں گئی ہیں اس میں آپ کی حکومت بھی دون دون شامل ہے یہ بھی منگل کے دن گئی ہے منگل کی ایک نحوست چھائی ہوئی ہے قربانی تمام زبا کھانے بند ہوتے ہیں دن کو خون نہیں بیٹھتا سنت عبرہ بھی کے بارکس تو پھر انسان زبا ہو رہا ہے میری یہ تحقیق ہے کہ پاکستان میں جو قربانی کی بند شہد دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے یہ منگل کے دن زبا کھانے تمام کھول لیے جائیں یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدقہ ہے ٹیک تو جس دن یہ قربانی ختم کر دی جائے کی میں سمجھ دوں کہ پاکستان کے الاز دن بزن ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے اور پریمری اسٹالوجی کے تحت ایک نقطہ صرف کہ نواز شریف کا نام نون سے شروع ہوتا ہے ان کا ستارہ بھی مریخ ہے جو منگل سے منظور ہے اور اس کے بارکس جو ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں ان کا نام ستارہ بھی مریخ ہے اور اگر یہ منگل کا ناغہ کھول لیے جائے تو ملک میں سیاسی امن بھی پرکائنگ ہو جائے گا ٹیک اور ٹارننس ختم ہو جائے گی لوگوں میں جو ابھی جذبہ پڑھ جائے گئے جاتا ہے روح چکتی ہے اگر انہوں نے بات مانی ہوتی تو شاید آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے مشورے کو مان لینا جبکہ ہم اس پر عمل کر کے بہت سی بلاؤں اور منفی انقلابات سے محفوظ رہ سکتے ہیں قدرت کی جانب سے پاکستان اور پاکستانی قوم کا صدقہ عید قربان پر دوہزار انیس کے لیے تیرہ اگست دوہزار انیس بروز منگل عید کے دوسرے دن منگل ہونے کے سبب ہو جائے گا قربانی کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا بھی روحانی طور سے صدقہ ہی تصور ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے دلچسپی سے دیکھا بھی ہوگا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اضافت دیجئے اللہ حافظ موسیقی